اسلام علیکم امید کر دوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اس وقت میری دوسری ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سر ارسلان اس وقت میرے ساتھ موجود ہے آج ہم پروپر ٹریڈنگ کا روڈ میپ ان سے لینے والے ہیں اگر میں بات کروں تو ان کو ٹریڈنگ کے اندر پانچ سے چھے سال ہو گئے ہیں ٹریڈنگ کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر اگر آپ ٹریڈنگ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ٹریڈنگ سیکھتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا ٹریڈنگ سیکھتے ہوئے آپ کو کون کون سا سٹیپس فالو کرنے پڑیں گے بعض اوقات میں یوٹیوپر میں نے ٹریڈنگ کے حوالے سے پہلے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی مجھے جو ٹریڈنگ سیکھائیں ٹریڈنگ کس طرح سے کی جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو پروپر آورویو دینے والا ہوں ان سے آج پروپر ڈسکشن کریں گے کہ ٹریڈنگ کو کس طرح سے شروع کیا جا سکتا ہے ٹریڈنگ کے اندر کون کون سی چیزوں کو مدے نظر رکھا جاتا ہے کہ آپ ٹریڈنگ کو سٹارٹ کر سکیں اسلام علیکم جی الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدلہ ٹریڈا اچھا سر اسلام آج نہ ہمارا جو ٹاپک ہے ٹریڈنگ کے حوالے سے آج آپ نے تھوڑا سا روڈ میپ دے دینا ہے ٹریڈنگ کے اوپر کے ٹریڈنگ کو اگر سٹارٹ کریں تو کن کن چیزوں کا خیال لکھنا ضروری ہے بلکل میں آج آپ کو ٹریڈنگ کے حوالے سے مکمل طور پر جو روڈ میپ ہے وہ پروائیڈ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ چیزوں کی انفرمیشن بھی دوں گا کہ میں کن چیزوں سے گزراؤں ٹریڈنگ کے روڈ میپ کے حوالے سے کوشش کروں گا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل طور پر آورویو دے سکوں کہ آپ نے ٹریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے کن چیزوں سے گزرنا ہے کہاں کہاں سے آپ نے لرن کرنا ہے اور ٹریڈنگ میں کن چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے بہت ضروری ہے اچھا میرے کچھ میں بھی ٹریڈر بننا چاہا رہا ہوں ویورز کو میں بتاتا چلوں کہ میں جو ٹریڈرز کے مائن میں کوششن ہوتے ہیں جو سٹارٹ کے اندر جو بھی ٹریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے مائن میں کوششن ہوتے ہیں اسی طرح میں بھی کچھ کوششنز جو ہے نا اپنے پاس نوٹ کر کے لائے ہوں اچھے خاصے تگڑے کوششن ہونے والے ہیں ان سے حضب کرنے والے ہیں کہ یہ جو کوششنز کا کیا انسر دے پاتے ہیں اور کیا ٹریڈنگ کو سیکھنے کے لئے کن کن چیزوں کے ضرورت ہوتی ہے اچھا سجی مجھے یہ بتا دیں کہ ٹریڈنگ کے دوران جب آپ ٹریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے کیا آپ کے پاس بیک اینڈ پر کتنی پیمہ تو آپ ٹریڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جی یہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ٹریڈنگ کے اندر آپ کے پاس دس ہزار ڈالر ہے اور آپ کو ٹریڈنگ آتی نہیں ہے تو آپ آدھے گھنٹے کے اندر وہ دس ہزار ڈالر لاؤس کر جائیں آپ کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے مارکیڈ کے اندر کہ آپ ایک ڈالر بھی اس مارکیڈ سے ارنڈ کر سکیں مارکیڈ کے اندر اماؤنٹ یا انویسمنٹ سے زیادہ ضروری آپ کی لرننگ آپ کو پہلے لرن کرنا ہے فوریکس مارکیڈ کو پروپر سیکھنا ہے اور سیکھنے کے بعد اگر آپ ایک سکسس فول ٹریڈر بن جاتے ہیں تو آپ کے پاس صرف دس ڈالر بھی کافی ہیں اس دس ڈالر کو آپ دس ہزار ڈالر پہ کنورڈ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک سٹوڈنٹ پانچ سو ڈالر سے سٹارٹ کرتا ہے اور اس کو ٹریڈنگ نہیں آتی یہ فوریکس مارکیٹ ایک دن میں چالیس ڈالر پچاس ڈالر کا موگ لیتا ہے گولڈ کے اوپر تو آپ کی ایک نورمل لاؤٹ مینی لاؤٹ جو ہے وہ آپ کا آدھا اکاؤنٹ ایک گھنٹے میں کھا جائے گی اگر آپ کو ٹریڈنگ نہیں آتی اگر آپ نے ٹریڈنگ لرن ہی نہیں کی تو ایک جوے کی صورت میں اگر آپ نے اس کے اوپر کام کیا ہے تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے اس پلیٹ فارم پر آپ تب ہی آئیں جب آپ اس کو پروپر لرن کریں اس کے بعد آپ اس کو سٹارٹ کریں تب ہی یہ آپ کے لیے ایک پروفٹیبل پلیٹ فارم بن سکتا ہے یہاں پر ہی تھوڑا سا اوورویو دے دی جگہ کہ لرن کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں میں نے ٹک ٹوک پہ دیکھا ہے سر صاحب کے جو ہے نا سکھا رہے ہوتے ہیں کہ دکھا رہے تو اپنا میپ دکھا رہے تو وہ کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں اب میں ٹریڈ لے رہی ہے میں نے اتنے پیسے ہم کر لی ہیں کیا وہ ریائلٹی ہوتی ہے کیا اس کے پیچھے بھی کوئی سائنس ہے کیا انہوں نے سیکھا ہوتا ہے کہ آپ جو لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے لاکھوں کو مالیا کروڑوں کو مالیا یہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پر اس طرح چیزیں وائرل ہیں ٹک ٹوک ہوگی آپ کی کافی زیادہ اس پر بھی اس طرح کی چیزیں وائرل ہیں دیکھیں جو ٹک ٹوک اور سوشل میڈیا کو اوپر ہر بندہ اپنی دکان جو ہے وہ چمکار ہے اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ میرے لنکس ہے یا میرے گروپ کے اندر جوائن ہو جائے یا مجھے کچھ تھوڑی سی فیس دے کر میرے ساتھ یہ لنک ہو جائے اور اس کا فائدہ ہو جائے بسیکلی نائنٹی فائی پرسنل لوگ سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں یہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں ہمیں اتنا فائدہ ہو رہا ہے یہ ایک فیک چیز ہے فیک چیز کیسے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس پانچ سو لوگوں کی کیمیونٹی ہے پانچ سو لوگوں میں سے میں دھائی سو لوگوں کو بولوں گا کہ مارکیٹ بائے جائے گی اور دھائی سو لوگوں کو بولوں گا کہ مارکیٹ سیل جائے گی اب ایشو کیا ہوگا کہ دھائی سو کی کیمیونٹی کو تو نقصان ہو گیا لیکن جو دھائی سو کی کیمیونٹی ہے اس کو فائدہ ہو گیا بسیکلی نیچے دنیا کیا کر رہی ہے یہ نہیں پتا بسیکلی نائنٹی فائی پرسنل لوگوں کا کام اپنا وہ چلا رہے ہیں اب جو ڈھائی سو لوگوں نے پروفٹ اٹھایا وہاں تو اس کی بلے بلے ہوگی کیونکہ اس نے ایک سگنل دیا تھا کہ مارکیٹ سیل جانی ہے اب وہ سیلنگ میں لوگوں کو بٹھا دیا تو ان کو تو فائدہ ہو گیا لیکن جو ڈھائی سو لوگ بائر میں بٹھائیں ان کو نقصان ہو گیا بلکل بہت ہی پوائنٹ کی بات کیا آپ نے یہی چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر کہ پانسو کی کمیونٹی ہے پانسو میں سے آپ نے کہا کیا ڈھائی سو کو بتا دیا کہ جو ہے آپ سیل کریں پانسو ڈھائی سو کو بتا دیا کہ آپ بائی کریں ٹھیک ہے اسی طرح کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ سکیم کیا جا رہا ہے اسی طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بھی جو ہے نا آج کل ٹک ٹک میرے پر بھی جو ٹک ٹکز ہیں نا وہ اسی طرح کیا آ رہی ہے کہ دیکھیں ٹریڈنگ سے میں نے لاکھوں کمالی اچھا یہ تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ کیا ٹریڈنگ سیکھنے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے کون سا نالیج آپ کے پاس ہونا ضروری ہے دیکھیں جی ٹریڈنگ کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا مائنڈ سیٹ کلیر ہونا چاہیے کہ میں نے یہاں سے ارنی کرنا لرن کرنا سب سے پہلے اگر آپ یہ سوچ کر چلیں گے کہ یہاں سے آپ نے لرن کرنا ہے تو آپ ایک سال کے افٹ کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اتنے ڈالرز ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ فرس ڈے سے یہ سوچیں گے کہ میں نے صرف اور صرف یہاں سے کمانا ہے سیکھنا نہیں ہے تو یہ پلیٹ فارم میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کے لیے نہیں ہے اس پلیٹ فارم کو سیکھنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے اس پلیٹ فارم پر سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے چاہے وہ کرپٹو کی مارکیٹ ہے چاہے وہ فوریکس کی مارکیٹ ہے چاہے وہ کوئی بھی کوئن ہے آپ نے اس کے گراف کو پکڑ لینا اور اس کے ساتھ جڑ جانا ایک ٹائم میں ایک مارکیٹ آپ نے لے لینی ہے مثال کے طور پر گولڈ کا چارٹ آپ لے لیتے ہیں ایک سے یو یو ایس ڈی کی مارکیٹ کا چارٹ لیتے ہیں آپ نے اس کی پروپر بیک ٹسٹنگ کرنی ہے چھے سے آٹھ مہینے آپ نے اس چارٹ پر لگانے اب اس چارٹ پر آپ نے سیکھنا کیا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ چارٹ پر کینڈلز بنتی ہیں کوئی بائے کی جانب جاتی ہے کوئی سیل کی جانب جاتی ہے ان کینڈل کا کیا مقصد ہے ان کے پیچھے کیا ہسٹری ہے یہ کیوں بنتی ہیں پھر ایک چارٹ کے اوپر ایک دن میں مارکیٹ کے کئی پوائنٹس ہیں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہیں لیولز موجود ہیں کینڈل سٹک پیٹرنز ہیں جیسے کہ بلش انگلفنگ بریش انگلفنگ ڈوجی ہیمر کئی طریقے کی جو کینڈل سٹک پیٹرن ہیں یہ فوریکس مارکیٹ میں اگر آپ نے اس مارکیٹ کو پہلے سیکھنا ہے اور سیکھنے کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے آپ نے سیکھنا کہاں سے دیکھیں جی یوٹیوب کے اوپر آپ آج کل ہر چیز اویلیبل ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس سیکھنا ہے مارکیٹ میں تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں جی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کیا چیز ہے تو آپ کو کئی ساری ویڈیوز ملیں گی کچھ اگر اچھی نہیں بھی ملیں گی تو اس میں سے کئی لوگوں کی ویڈیوز ایسی ملیں گی جو کہ بہت ہائی لیول کے ہوئی اس کے علاوہ ایک ویلسائیڈ ہے بی بی پپس ڈاٹ کام وہاں سے آپ فوریکس کا بیسک لیول کو اٹھاتے ہیں اور ایڈوانس لیول تک آپ اس کو سیکھتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ نے ون ڈے سے پریکٹس کرنی ہے انہوں نے پروپر ایک سکول بنایا ہے اب وہاں سے اس کو سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جدر سے مرضی سیکھنے کی کوشش کریں جب تک آپ خود فوکس نہیں کریں گے مارکیٹ کے اوپر آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے جب میں فوریکس پر میں آیا تو میں نے جو سٹارٹ میں غلطیاں کی وہ میں نے کیا کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں شاید آپ کے نالج میں تھوڑا سا اضافہ ہو میں نے کیا غلطیاں کی کہ میں نے کوشش کی کہ میں لر نہ کروں میں لوگوں کے گروپ جوائن کرتا گیا بھائی سگنل دے دو بھائی سگنل دے دو اب میں نے کئی لوگوں سے سگنل لیے اور ایڈ دی انڈ کیا نکلا کہ میرے پاس جتنی بھی اماؤنٹ تھی میں اس کو زیرو کر گیا دوبا چکے اس کا ریزن یہ تھا کہ جی ایک دن میں اگر ایک سگنل کو پرافٹ میں لگتا تو اگلے تین سگنلوں میں نقصان ہو جاتا اس کا ریزن یہ کہ جو لوگ آپ کو گروپس میں ایڈ کرتے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کو جوائن کرواتے ہیں وہ بعد میں آپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں تیسری چیز کیا ہے فورکس ریڈنگ کے اندر میں نے آپ کو پھر کہا کہ آپ لرن کریں سب سے پہلے آپ نے لرن کرنا سیکھنا ہے کینڈل سٹیک اس کے بعد آپ نے پرائیس ایکشن کو سیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی مارکیٹ کی ہسٹری دیکھنی ہے کہ ایک دن کے اندر ایک مارکیٹ کتنا زیادہ موو کرتی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک مارکیٹ کس ڈیٹ کو شروع ہوئی بائے جانا یا سیل جانا اور کس ڈیٹ تک اور کتنے پوائنٹ یا پف ون ٹائم اس مارکیٹ نے ٹرینڈ دیا جب آپ یہ پوری چیزیں نوٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو کسی بھی یوٹیوبر کی کسی بھی ٹک ٹاکر کی کسی بھی ایسے بندے کی ضرورت نہیں پڑے گی جس سے آپ لرن کریں کیونکہ مارکیٹ کو لرن کرنا آپ نے خود ہے اس کے بعد جب آپ لرن کریں اس مارکیٹ کو چھے سے سات مہینے اور اس کے بعد آپ اس مارکیٹ میں میں صرف دس ڈالر لے کر جائیں وہ دس ڈالر آپ کو دس ہزار ڈالر آپ کو بنتے ہوئے نظر آئیں گے رہی بات اس مارکیٹ کے اندر رکس منجمنٹ بہت بڑی چیز ہے رکس منجمنٹ کیا چیز ہے اگر آپ کے پاس مارکیٹ میں پانچ سو ڈالر ہے آپ نے اس کو ڈیلی بیس پر کلکولیٹ کرنا ایسا تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ ایک دن میں پانچ سو ڈالر پر پانچ سو ڈالر ہی کمانا چاہیں گے تو پھر اگلے دن آپ پانچ سو ڈالر کا زیرو ہونے کا بھی اپنے اندر حوصلہ پیدا کا ہے آپ نے ڈیلی کا ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ جی میرا پانچ سو ڈالر ہے تو میں نے اس کے اوپر دو پرسٹ ارن کرنا دھائی پرسٹ ارن کرنا ہے دس پرسٹ ارن کرنا ہے آپ کے ایک ڈیلی ٹارگٹ سیٹ ہونا چاہیے آپ کا وہ ڈیلی ٹارگٹ بھی اس میں آنا ہوتا ہے اگر لازمی نہیں ہے کہ اس مارکیٹ کو آپ لرن کرتے ہیں صرف ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ٹیکنیکل بنیادوں پہ تو آپ اس مارکیٹ کو جانتے ہیں لیکن اصل پچر اس مارکیٹ کی کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا یہ کس طریقے سے ہنڈل ہوتی ہے اس کو کون آپریٹ کرتا ہے دیفنیٹلی بات ہے مثال کے طور پر میں ایک بائیک انٹری لیتا ہوں فوریکس مارکیٹ کے اندر میں نے ایک جگہ پر لٹ لگائی کہ میں یہاں سے خرید رہا ہوں اور میں نے پروپر لرن کیا ہے مجھے تو پتا ہے کہ میں نے یہاں سے بائی لیا لیکن جو اس مارکیٹ کو آپریٹ کرے ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر لوگوں نے بائنگ اٹھائی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں آپ نے سوچ کر آنی ہے پروپر منی مینجمنٹ کے ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ نے اپنا ٹیک پروفٹ کہاں پہ رکھنا ہے آپ نے اپنا سٹاپ لاؤس کہاں پہ رکھنا ہیں آپ نے انٹری کب لینی ہے آپ نے ایکزٹ کب کرنی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ فوریکس میں جو لوگ آتے ہیں ایشین کا انٹری کو لوگ آپ یقین کریں پانچ سو ڈالر کے اوپر پانچ پانچ ڈالر کی ٹریڈے لگاتے ہیں ایک ٹریڈ کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چھوٹی ایسے ٹریڈنگ نہیں ہوتی ملہ وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کمائی جائے یہاں سے کمائی جائے لگائی جائے لگائی لیکن وہ دوباؤ دیتنے اگلا بھی دوباؤ دے کے ٹریڈنگ کیا چیز ہے اگر آپ لرن کر کے کریں گے تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا بزنس ہے لیکن اگر آپ بینا لرن کریں گے تو یہ جوہے کی صورت ہے جس کو آپ اپنے لیے قبر بنا رہے ہیں اپنے لیے کھڑا کھوڑ رہے ہیں کہ آپ خود اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا پیسہ ہے اور آپ اس کو لے جائیں ساہی یہاں پر میں آپ کے بات ٹوک رہا ہوں آہ ویورز کو پتا ہوگا کہ میرے چینل کہ اپر ٹریڈنگ کے حوالے سے ویڈیوز پڑھیں گے اس ویڈیوز کے اندر بھی میں نے بولا ہوا ہے کہ یہ جو ٹریڈنگ ہے یہ سکیم ہے ٹھیک ہے حرام کام ہے لیکن میں بتاتا چلو میں نے اس ویڈیوز کے اندر یہ بھی کور کیا ہوا تھا کہ آپ نہیں کہہ کرنا ہے ٹریڈنگ کو سیکھنا ہے جب تک آپ سیکھیں گے نہیں آپ ایک روپیہ بھی نہیں کما سکتے الٹا آپ اپنا نقصان کریں گے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ ٹریڈنگ کو آپ سیکھیں ٹریڈنگ کو آپ لرن کریں اب ان سے پوچھ رہتے ہیں کہ کون کون سے پلیٹ فارمز بیسٹ ہیں جن کے اوپر ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے جی اس ٹائم اگر آپ ایشن کنٹری کے حوالے سے دیکھیں تو ایشن کنٹری میں کچھ بروکرز اس ٹائم جو ٹاپ آؤٹ چل رہے ہیں جیسے کہ ان ویلسو بروکرز کیا ہوتے ہیں دیکھیں بروکر کیا چیز ہے بروکر آپ کا پیسہ مارکیڈ تک مہنچ آتا ہے ٹھیک ہے جو اچھے بروکرز ہوتے ہیں وہ آپ کا پیسہ ڈائریکٹلی مارکیڈ کے اندر انوالو کرتے ہیں جو لوکل بروکر ہوتے ہیں مثال کو طور پر دو چار دن پہلے کوئی بروکر بنا ہے لوکل لوگوں نے بنایا اور وہ کیا کریں گے وہ آپ کا پیسہ اپنے تک رکھیں گے بس آپ کو سسٹم میں شور ہوگا کہ آپ بھی ٹریڈیں چل رہی ہیں پروفٹ میں یا آج کل سوشل میڈیا پر بھی ٹریڈنگ نہیں ہوتی آپ لگا کر دیکھ لیں جیسے یہ ون ڈالر سے ٹریڈ سٹارٹ ہو رہی ہے پانچ ڈالر سے لوگ ٹریڈ سٹارٹ کر رہے ہیں بائینری ٹریڈنگ آپشن آ رہا ہے یا اولمپک ٹریڈ آپشن جتنے آ رہی یہ سب چیزیں فیک ہیں آپ نے ایک ڈالر انویسٹ کر کے کرنا کیا سوال یہ ہے آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے مارکیٹ کو آپ جانتے ہی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے آپ ایک ڈالر انویسٹ یا پانچ ڈالر انویسٹ کر کے یہاں سے ہزاروں ڈالر کمالیں کہ چلیں مان لیا آپ نے کما بھی لیا تیرے میں تین چلانے والی بات ہے کہ چل گیا لگ گیا نشانے پر بلکل ایسی ہے آپ کو ایک مارکیٹ کا نہیں پتہ یہ مارکیٹ آپ کو کھا جائے یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جتنے بھی آپریٹرز ہیں یہ بڑے بڑے مگر مچ ہے یہ مارکیٹ کو ہلاتے انویسٹمنٹ کر کے مارکیٹ ون سائیڈ موو کرتی ہے تو ایک جھٹکے میں آپ کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں میں نے اچھا یہاں پہ میں بتاتا چلوں اسلام بھائی میں نے ایسے سے پرسن دیکھا ہے جو لاکھ پتی تھے لیکن ٹریڈنگ کے اندر انوالو ہوگے وہ روڑ پتی بن گئے ہیں انہوں نے اپنے گھر تک سیل کر دی تھے ٹریڈنگ کے پیچھے دیکھیں جی ایسے ہی ہوتا ہے بالکل میں نے آپ کو پہلا جو میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بینہ لرن کے اب یہاں آئیں گے تو دس ہزار ڈالر بھی اس مارکیٹ میں آپ کے لیے کم ہے دس ہزار ڈالر بھی مارکیٹ میں کم ہے آپ کے لیے لیکن اگر آپ لرن کر کے آئیں گے پروپر سیکھیں گے دیکھیں مزاک نہیں ہے یہ جو لوگ آج کل آہ سوشل میڈیا پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی فوریکس حرام ہے یا فلانہ یا ڈھمکان ہے دیکھیں جو بندہ اس مارکیٹ سے فیل ہو کے نکلے گا نا وہ نائنٹی فائی پرسنٹ ریویو دے گا یہ فوریکس آپ کے لیے جائز ہی نہیں اس کا ریزن یہ کہ وہ اپنا ہر چیز ہر معاملہ اس کے اندر ڈبو کر آ رہا ہے اور آپ کو پھر یہی مشورہ دے گا کہ یہاں سے کچھ نہیں ملتا بیسیکلی آپ لرن کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکسس فل ریشو مارکیٹ میں صرف پانچ پرسنٹ مجھے تو پانچ فیصد بھی نہیں لگتی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ دو سے تین پرسنٹ ہے وہ بھی ان کو سکسس ملتی ہے جن کے بیک اینڈ پر پر ٹیم بیٹھی ہوتی ہے جو انیلائز کر رہی ہوتے ہیں مجھے یہاں تک لیتا ہے جس طرح وہ ایک سکھارا ٹریڈنگ کارزکا جس طرح اس نے اپنی پر پر ٹیم رکھی ہے انیلائز کرنے کے لیے ٹھیک ہے کہ اس کی پروپر ٹیم انیلائز کرتی ہے اور وہ سگنلز بھی پروائیڈ کرتی ہیں دیکھیں ان کے پیچھے پروپر ایک ٹیم ہے جو کہ مینج کر رہی ہے سب چیزوں کو فنڈامینٹ انیلسیس ٹیکنیکل انیلسیس سب چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے وہ سگنلز پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس پروپر ٹیم ہے مجھے لگتا ہے کہ دو سے تین پرسنٹ ایسی لوگ ہیں جنہوں ٹیم رکھ کے جو ان کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ بھی لوگ ہیں نا وہ سارے کا سارا وہ بھی اور نائنٹی ایٹ تک مجھے لگتا ہے کہ جو ہیں نا دبو کے اپنا پیسہ جو ہمارکیٹ سے اگزیٹ ہوتے ہیں دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ دبو کر کیوں اس مارکیٹ سے نکلتے ہیں کیونکہ وہ لر نہیں کرتے جیسے آپ نے ابھی بات کی وقار زکا کی وقار زکا صاحب نے گروپ بنایا ہوا اپنا اور وہ لوگوں کو سگنل لیتے ٹھیک ہے لوگوں کا بھلا کر رہے وہ لیکن لوگ صرف ان کے سگنل کو دیکھ کر آنکھ بند کر کر مارکیٹ میں انٹری لے لیتے ہیں اب لوگوں کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ ہمیں نقصان ہوگا یا ہمیں فائدہ ہوگا جب وہ ٹریڈیں نقصان میں بند ہوتی ہیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے صد کیا ہوگا ٹھیک ہے اب وقار زکا صاحب نے تو جو اینالیسس تھی وہ اپنی ایڈوکیشن کی بنیاد پر آپ کو دے دی وہ آپ کے کوئی فائننچل ایڈوائزر تو نہیں ہے اب نقصان مارکیٹ میں آپ انٹری لے رہے ہو اپنی مرضی سے لے رہے ہو اگر نقصان ہوگا تو پھر آپ نے اس کو بھی برداشت کرنا ہے دو پرسنڈ لوگوں کا کامیابی کریشو کیوں ہیں یا ڈھائی پرسنڈ یا تین پرسنڈ کیوں ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو اس مارکیٹ کے اندر اچھا خاصہ پہلے نقصان کرتے ہیں پھر سیکھتے ہیں دیکھیں جی دو چیزیں وہ بندہ جو اس مارکیٹ میں نقصان کرتا ہے اگر اس کو یہ بات پتہ لگ جائے نا کہ یہ مارکیٹ میرا پیسہ کھا رہی ہے اور مجھے یہی سے پیسہ واپس لینا ہے تو وہ سکسسفل ٹریڈر بن جائے گا لیکن شرط یہ کہ آپ نے ڈے ون سے لے کر سیکھنا ہے فور ایکس مارکیٹ سے یا کرپٹو سے اب جب بھی بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں نا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے مثال کے طور پر آپ نے پانچ سو ڈالر لگائے آپ نے فرس لی ٹریڈ کی آپ کے دھائی سو ڈالر نقصان ہو گیا اب جو نیا ٹریڈر ہے وہ کیا کہہ گا جی میں نے آج اپنا جو مجھے دھائی سو ڈالر کا نقصان ہوا میں نے آج یہ بھی کور کرنا ہے اور دھائی سو ڈالر کے اوپر مجھے دھائی سو ڈالر اور بھی کمانے ہے وہ جذبات میں آگیا وہ یہ مارکیٹ ہے یہ جانتی ہے کہ انسان کی جو مینٹل لیول ہے وہ کیا ہے اب ہوگا کیا وہ جو اس کے پار دھائی سو ڈالر پڑے ہوں گے وہ اوور ٹریڈ کرے گا اپنی لیمٹ سے کروس کرے گا وہ جو دھائی سو ڈالر پڑا ہوگا وہ اس کو بھی بوش کرا کے بیٹھا ہے اچھا بات وہی پر رہ گی کہ بروکرز کون کون سے پلیٹ فارمز ایسے ہیں جن پر جو ہے آج سکر ٹریننگ میں جن پر اعتماد کیا جا سکتے ہیں جہاں پر ٹریڈ آپ کر سکتے ہیں کچھ بروکرز آئی لائٹ کر دیں پاکستان یا ایشیا لیول کے اوپر کوئی بھی بروکر چاہے پاکستان میں آپ ٹریڈ کریں چاہے آپ انڈیا میں ٹریڈ کریں کوئی بھی بروکر صرف ہسٹری کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے ادروائز کسی بھی بروکر کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا یہ جو بروکر ہوتے ہیں یہ بھی کب بھاگ جائے کچھ پتہ نہیں ہے ابھی فیلال کچھ بروکرز لیتا ہوں جیسے کہ ہاٹ فور ایکس ہے ایکس نیکس بروکر ہے اوکتہ ایف ایکس چل رہا ہے آپ کے پاس یہ کچھ بروکرز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ چھیر کی اس کے علاوہ بھی اور بہت ہیں ایکس ایم بروکر ہو گیا انویلسو ہو گیا اور اس کے بعد آئر این ایف ایکس ہو گیا یہ سارے بروکر اس مارکیٹ میں چل رہے بروکر سے آپ کو سروکار نہیں ہونا چاہیے بروکر تو آپ کوئی بھی اس وقت موجودہ حالات میں چل رہا ہے آپ اس کو اوپن کر کے اکاؤنٹ اور اس کے ساتھ چل سکتے ہیں اگر آپ کو لرنگ آتی ہے لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ بروکر بھی درہوال بھی تو دیکھ یہ نہ ہو کہ پتہ چلے کہ آپ نے ٹریڈنگ کر لی اور بھرہوال نہیں دی یہ کہ سب سے پہلے بروکر کو جوائن کرنے سے پہلے آپ نے اس کی ہسٹری دیکھنی ہے لوگوں کے ریویوز دیکھنے دیکھیں کوئی بھی بروکر ہے مثال کے طور پر آپ یوٹیوب کا چینل بنا کے بیٹھیں کہ آپ کبھی یوٹیوب کے آنرز ہو جا کے ملیں اسی طریقے سے کسی بندے کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بروکر کہاں سے ہنڈل ہو رہا ہے کون اس کو ڈیل کر رہا ہے چلانے والے کون ہیں بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے لوگوں کو ٹائملی بڈراؤ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا سم ٹائم بروکر ایسے بھی مارکیٹ میں موجود ہیں ایک وہ بندہ جب بروکر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک سکسسفل ٹریڈر ہے وہ اس کا اکاؤنٹ ہی ڈریڈ کر دیتا ہاں یہ یہ تو میں پوچھنا جا رہا ہوں کہ اس کا اکاؤنٹ اگر آپ نے لوکل بروکر کو جوائن کیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ٹریڈر ہے یہ نقصان دینے والا بندہ نہیں ہے وہ آپ کو اس مارکیٹ میں انٹری نہیں ہونے دیں گے آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں بننے دیں گے اور یہ کئی سارے بروکریں اس سے اس کے لیے آپ نے پروپر بروکر کے حوالے سے ریسرچ کرنی ہے مثال کے طور پر میں خود آٹھ سال سے کام کر رہا ہوں ایکس نیکس بروکر کے ساتھ مجھے کبھی پروبلم نہیں ہوئی میں ویڈراؤ بھی میرا ٹائم لی آتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان فیوچر کیا ہوتا ہے اس بروکر کے ساتھ اس کی گرنٹی کوئی نہیں دے سکتا جب تک چل رہا ہے چل رہا جب ہمیں محسوس ہوگا کہ مارکیٹ میں ان کے ریویوز بیٹ جا رہے ہم چینج کر لیں گے اس ٹائم بروکر تو آپ نے کبھی بھی ایک بروکر کا ذہن میں بنا کر رہی رکھنا ایک بروکر میں اپنا پیسہ کبھی بھی نہیں بھسانا مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس دس ہزار ڈالر ہے تو آپ دس ہزار کے دس ہزار ڈالر نہ لگائیں آپ دو ہزار ڈالر ٹریڈنگ میں لگا لیں گروکر پہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو ایک اکاؤنٹ اور بنائنا تو ایک بروکر انتخاب آپ دوسرا کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا ایٹلیس ایک اگر آپ کے ہاتھ سجاتا ہے تو دوسرا آپ کے پاس ہو تیسری چیز کیا ہے کہ ادروائز آپ ایشین بروکر کو جوائن کرنے سے تھوڑا سا دور رہے جتنے بھی انٹرنیشنل بروکرز ہیں آپ ان کو جوائن کریں اس کا ریز نہیں کہ وہاں سے آپ کا جو ڈراؤبیکس کے چانسز ہیں وہ کم ہیں اب کئی سارے بروکر ہیں جو کہ پانچ پانچ ہزار ڈالر سے اکاؤنٹ ان کے سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ ان کو ان کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں اب آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو وہ پوری کی پوری لسٹ آ جائے گی کون کون سے بروکر ریگولیٹڈ ہیں اور ریگولیٹڈ نہیں ہے تو اس کے لسٹ آپ جب سرچ کریں گے تو جو ریگولیٹڈ بروکر ہوں گے جو لائسنسیول بروکر ہوں گے کہ آپ ان کے ساتھ جوائن کریں بلکل بہت شکریہ آج کا یہ روڈ میپ تھا کہ اگر ٹریڈنگ کے اندر آپ انٹری لینا چاہ رہے ہیں ٹریڈ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کن کن باتوں کا خیار رکھنا ہوگا کون کونسی باتیں آپ کے ذہن میں ہوں جس کو آپ مدر رضا رکھتے ہوئے آپ ٹریڈنگ کے اندر قدم رکھیں بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پیٹ فارم پر وہ دیکھتے ہیں جی وہ ٹریڈنگ سے لاکھوں کو مارا ہے کروڑوں کو مارا ہے اس نے گاڑی لے لی بنگلہ لے لیا اس نے بنگلہ گاڑی اسی طرح نہیں لے لی اس نے پراپر اس پر ریسرچ کیا پراپر ورک کیا اگر ہمارا یوٹیوب چینل ہے نا اس پر بھی ہمارا پراپر ورک ہے پراپر ٹائنگ ہم نے دیا ہوئے تب جا کے اس جو ہے سٹیج پر پہنچا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ارنگ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ پہلے دن سے ہم نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا پہلے ویڈیو سی ارنگ سٹارٹ ہوگی اس طرح نہیں ہوتا اگر آپ کسی بھی پلائٹ فارم سے لانگ ٹائم ارنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیکھنا آپ کو کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے یہی سر اسلان جو تھے آپ کو پراپر نالیج دے رہے تھے پراپر گائیڈ کر رہے تھے پراپر روڈ میں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آپ نے ٹریڈنگ کو سٹارٹ کرنا ہے چینل کے اوپر آپ کو پراپر ٹریڈنگ کا سر ارسلانی جو ہے وہ کورس آپ کو پروائیڈ کر دیں گے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے جس کو دیکھتے ہوئے آپ ایک اچھے ٹریڈر جو ہے وہ بن سکیں گے ویڈیو سی لگے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمیت سبزائی کر دیجئے ملتا ہے کسی نیکس وارم فارمیٹری ویڈیو میں ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس پلیلیس کا لنک بھی مل جائے جس کے اندر ٹریڈنگ کا پورا کورس ہو میں لگ سی نیکس وارم فارمیٹری ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دیں اجازت سیف رہیں سیکیور رہیں اللہ حافظ